السلام علیکم میرا نام ہے حسن راج پوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راؤنڈ بٹ واؤنڈ ناظرین آج میں ایک ایسے انسان کی کہانی دھورا رہا ہوں جسے دنیا قاسم سلمانی کے نام سے جانتی ہے جی ہاں قاسم سلمانی ایران کے ایک جنرل کمانڈر تھے ان کا قدر ایران کے پاور سٹرکچر میں بہت اوچا تھا وہ ایک نہایت پاور فل کمانڈر بھی تھے یہاں تک کہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنے مفادات کے لیے ہمیشہ خطرہ سمجھتے تھے ایران کے سب سے طاقتور شخصیت آیت اللہ خامنئی کے بعد جنرل قاسم سلمانی ہی وہ شخصیت تھے جو عوام میں سب سے زیادہ مقبول ہوئے تھے ایران میں جنرل سلمانی نے ایک قدس فورس کے جنرل تھے یہ فورس ایک طرح سے ایرانی فورس کی ماند ہے جو الگ الگ ملکوں میں جا کر ایران کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے یوں کہیں کہ ایران کا جو صدر ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اختیارات قدس فورس کے جنرل کے پاس ہوتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ سیریا میں جب بشار الاسد کے خلاف جنگ کا بگل بجا تو بھی جنرل قاسم سلمانی نے ان کی مدد کی تھی اور اس اندرونی خلفشار کو دبانے میں بشار الاسد کی مدد کی جنرل سلمانی سب سے آگے تھے بشار الاسد کی مدد کرنے میں ایسے میں جب ایراک میں اسلامی سٹیٹ محفوظ ہونے لگا تو بھی انہیں ختم کرنے میں قاسم سلمانی کا ہاتھ تھا اور انہوں نے ایراک میں جو ایران کے قریبی فوجی ایران سے تعلقات بہتر رکھنا چاہتے تھے ان کی بے پناہ مدد کی تھی جنرل سلمانی یہ کام ہمیشہ پردے کے پیچھے رہ کر کرتے تھے ہر ملک میں جو اپنے نزدیکی فوجی تھے یا یوں کہیے کہ ایران ہم نوہ قوتوں کو ڈھونڈتے تھے اور پھر ان سے انفارمیشن حاصل کرتے تھے پاکستان، ایراک، شام، اسرائیل، سعودی عرب، انڈیا، ترکی سب ہی ملکوں میں انہوں نے اپنے ہم نوہ فوجی بٹھائے ہوئے تھے کسی بھی قسم کی انفارمیشن ان کے لیے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں رہی تھی سب سے زیادہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف تھے جنگ کروانا چاہتا تھا اور اسی لیے اس نے جنگ کروانے کی کئی بار کوششیں کی یہاں تک کے دو بار تو بالکل افواج کو ہائی الٹ کر دیا گیا تھا مگر پاکستان نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور دونوں برادر ممالک کو لڑائی ہونے سے بچوا لیا اور اس طرح ایک بڑی تباہی سے بچا لیا گیا قاسم سلمانی اتنے مشہور تھے کہ ان کے اوپر ایران میں اشار بھی لکھے گئے تھے گیت بھی لکھے گئے تھے ڈاکومنٹریز بھی بننے لگی تھیں کچھ عرصہ پہلے وہ پردے سے نکل کر اوپر لی تمام کام کرنے لگے سی آئی اے امریکی خوفیہ ایجنسی کی جان مکویز نے چھ سال پہلے ہی امریکہ سینٹ کو کہہ دیا تھا کہ جنرل سلمانی امریکہ کو دبانے والے سب سے طاقتور انسان ہیں اور اگر انہیں نہ رکا گیا تو عرب ملکوں میں امریکی مفادات بلکل ختم ہو جائیں گے قاسم سلمانی آیت اللہ خامنئی کے بھی بہت قریب جاننے والے تھے ہر کام میں وہ جناب آیت اللہ خامنئی سے مشورہ کرتے تھے سلمانی نے عراق اور سیریا میں اسلامی سٹیٹ کے ملیشیا کو ایک جھٹ کرنے میں اپنا بہت قیدار ادا کیا حضب اللہ اور بشار الاشد کو بھی سلمانی کی مکمل حمایت حاصل تھی دوسری طرف امریکہ سلمانی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا قدس فورس کو 25 اکتوبر 2007 کو ہی امریکہ نے ایک ٹیررزم تنظیم کہہ کر مسترد کر دیا اور اس پر پابندی لگا دی اور اپنے قریبی ملکوں کو کہہ دیا تھا کہ قدس فورس کو کوئی فنڈ وغیرہ نہ دیا جائے صدام حسین کے بعد نئے صدر کے آنے کے بعد سلمانی کے ساتھ ان کا پربحاف بڑھتا گیا اور ان میں نزدیکیاں بھی پیدا ہونے لگی یہ بات امریکہ اور اسرائیل کو بلکل بھی پسند نہ آئی وہ یہ گوارہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ قاسم سلمانی ایراک میں اپنا عمل دخل کرے امریکہ بشار الاسد کی سرکار کو ختم کرنا چاہتا تھا اور قاسم سلمانی نے ایراک ملیشیا کی مدد سے امریکہ کے ناپاک عزائم ختم کر دیے اور خاک میں ملا دیے امریکہ کو وہاں سے مو کی کھانی پڑی بس اسی وجہ سے امریکہ نے ان کو نشانے پر رکھ لیا تین جنوری کو جب بغداد ائرپورٹ پر سفر کر رہے تھے تو ایک ڈرون سے ان کی کاروں پر حملہ کیا گیا جس میں ان کی موت ہو گئی ان کی شہادت کے بعد آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا امریکہ اور اسرائیل سے کہ ہم ان سے قاسم سلمانی کی موت کا بدلہ لیں گے اور ان کا خون کبھی بھی رائیگا نہیں جائے گا ایران میں کم از کم ایک ہفتے تک ان کا سوگ منایا گیا اور اس طرح ایک دلیر جنرل کی کہانی انجام پذیر ہوئی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جتنے بھی عرب ممالک ہیں یا جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان پر ان کے دشمنوں کی نظر ہمیشہ رہتی ہے اور ان کے ناپاک ازائم ہمیشہ کوئی نہ کوئی چالیں چلتے رہتے ہیں تاکہ کسی طرح ایک مسلمان ممالک کو دوسرے مسلمان ممالک سے لڑایا جا سکے مگر انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سارے مسلمان ممالک ایک جٹ ہو کر ہمارے پیارے ملک فلسطین کو ان مغرور اور ظالم ملکوں کی قید سے آزاد کروائیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ